اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے کپتان بابر آزم اور پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق نے آج تاریخ بدل دی پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ہارا ہوا میچ واپس کر دیا اور پاکستان اس میچ میں کمبیک کر چکا ہے اسٹریلیا کرکٹ ٹیم جو کہ پہلے ایننگ میں پانچ سو پچاس رنز بنا چکی تھی اور پاکستانی ٹیم کو ایک سو اٹالیس رنز پر آؤٹ کر چکی تھی آج وہ پاکستان کے کپتان بابر آزم اور عبداللہ شفیق کے بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے سر پکڑ گئے عبداللہ شفیق اور بابر آزم کی بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان تاریخی فتح حاصل کرنے والا ہے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں پاکستانی بلے بازوں نے آج امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو وکٹو کے نقصان پر ایک سو ترینوے رنز بنائے ہیں بابر آزم نے آج اپنی کریئر کی چٹی سینچری داغ دی ہے اور اپنے ناکیدین کا مو بند کر دیا ہے بابر آزم نے آج امدہ بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کو تاریخی فتح کے قریب لا دیا ہے پاکستان اسٹریلیا کے حلاف ایک تاریخی فتح حاصل کرنے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اسٹریلیا کو شکست دے دی گئے یا نہیں کمنڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا